اگر کوئی مجھے لکھا دے کہ بی بی نے شیعہ کہا اگر کوئی مجھے لکھا دے کہ بی بی نے شیعہ کہا میں ماما پہنے چھوڑ دوں گا اور اگر کہا اوہ کوفے والوں اگر بی بی نے کوفے والوں کہا تو تم دوبارہ سوچنا بے جو عمید اللہ اپنے زیاد کے ساتھ کھڑا ہو سید شہدہ کے ساتھ نہ کھڑا ہو پتہ نہیں بات باتیں ہو رہے ہیں جو عمید اللہ اپنے زیاد کے ساتھ کھڑا ہو اپنے زیاد کے ساتھ کھڑی کہے اے پسے والوں تم نے میرے بابا کا ساتھ نہیں دیا تم نے میرے بھائی حسن کا ساتھ نہیں دیا تم نے میرے بھائی حسین کا ساتھ نہیں دیا اب قیامت تک تم ہمیشہ لانت میں رہو گے زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدواد دی تھی کہ شیعہ قیامت تک ماتم کرتے رہیں گے شیعہ آخر کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں یہ میں سنیوں سے پوچھتا ہوں کہ شیعہ کیوں سینہ کو بھی کر رہے ہیں میرے آفس میں وہ پانچ چھ سنی کٹھے ہو کے آگے تو میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرے لیکشنز دیکھتے ہیں کچھ ایلے دیز تھے کچھ دیوبندی تھے کچھ بریل بھی تھے وہ دوسرے آفس سے آئے کہ انجینئر صاحب کے ساتھ چائے پی لیں تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ یہ شیعہ کیوں پیٹ رہے ہیں اور کس کو پیٹ رہے ہیں میں ہے تو انہوں پیٹ رہے ہیں اچھا ان سب نے ایک کہکہ بلند کیا وہ کہکہ اس لیے بلند کیا کہ ان کو بات سمجھ آگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں وہ کہہ لیں کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے میرے بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت حسن کو زہر دے دیا گیا سیدنا حسین کو ان کے گھر والوں سمیت شہید کر دیا گیا مولا علی تینوں خلفاء کے ساتھ وزیر کی احسیت سے رہے جب حضرت علی کی باری آئی تو لوگ تلوانے اٹھا کے ان کے پر چڑھ دوڑے جب آپ اہل بیعت کے ساتھ کانٹینیوز یہ معاملہ اور پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کے ساٹھ سال تک ممبروں پہ سب و شتم حضرت علی پہ ہوتا رہا تو سر اس کا ریونج بھی تو سامنے آئے گا نا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو یہ کہنا جی وہ یزید پیٹا تھا اس نے کالے کپڑے پہن لیے تھے یہ تو انہوں نے آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے چیزیں گھڑی ہیں شیعہ جو پیٹ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو ماتم کرنا حرام ہے میرا تو کلپ ہے ماتم کے اوپر میں نے تقریباً ایک میلین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں تین دلائل اور ان کا جواب لیکن اس کی ریالٹی کو بھی دیکھیں جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی لیڈروں کے گھروں کے بار بھی تو لوگ ماتم کر رہے ہیں ان کو صحیح دہ زینب نے بدوا دی رہی ہے وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہم پوری زندگی آپ کی پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں اب لوٹے آگیا آپ نے ٹکٹ لوٹوں کو دے دیا ہے تو وہ ہم کہیں گے نا ان لیڈروں کو ہی پیٹ رہے ہیں اے شیعہ بھی جناب تو انہوں پیٹ رہے ہیں کہ تُسی جناب اہلِ بیعت نا جو کچھ کیتا ہے ٹھیک ہوگا جی